نا احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راظرین آج ہم اپنے شاگردوں کے لئے جو وظیفہ لائے ہیں یہ محرم الاحرام کے حوالے سے ہے اور یہ تین عمل ہیں جو میں عرض کر دیتا ہوں پہلا عمل جو ہے وہ یکم محرم الاحرام تو پڑھنا ہوتا ہے اور یہ یکم محرم الاحرام چونکہ اسلامی مہینے یا چاند کے مہینے میں جو ہے چاند چونکہ شام کو نکلتا ہے تو مہینہ شام سے شروع ہو جاتا ہے تو مغرب سے شروع کر کے اگلے دن مغرب تک یہ پڑھنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ مرتبہ آیت القرصی پڑھنے ہوتی کیونکہ سال میں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تو تین سو ساٹھ دن اللہ اس میں یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہر جادو جنات نظر برد شیعاتین ہر چیز سے اللہ حفاظت فرمائے پہلا عمل تو یہ ہے دوسرا عمل جو ہے وہ دس مرم الحرام کا ہے جس میں ہم نے ایک ایسی چھوڑی لینی ہوتی ہے جس کے اوپر آیت کندہ ہو وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤْوَا وَرَحْمَتَلِ الْمُومِنِينَ جن کے پاس نہ ہو وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں یا پھر چھوڑی لے کے اس کے اوپر کندوا سکتے ہیں اور یہ آیت کندوا کر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح شراغ کے وقت یہ آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی چھوڑی اس کو آگ پہ گرم کریں اور چھتی سو پچاس مرتبہ جو ہے وہ یہ آیت پڑھنی ہے وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤْوَا وَرَحْمَتَلِ الْمُومِنِينَ اور یہ آپ نے جو ہے پھر اس کے بعد اس پر جب یہ ہو تو آپ ارکِ گلاب کی ایک دو تین یا جتنی بھی بوتنیں آپ خرید سکتے ہیں خرید کے ان کو رکھ لیں اپنے پاس اور پھر ان کو اس میں اس چھوڑی کو ٹھنڈا کر دیں اور یہ پانی جو ہے جسمانی مرس کے لیے بھی جادو کے مرس کے لیے بھی اور ان سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تیسرا جو عمل ہے وہ ہے چودہ مرحل آرام کا کہ ایک ہی نشست کے اندر یعنی اٹھنا نہیں ہے اس عمل میں آیتِ الکرسی پڑھنی ہے وہ ایک مرتبہ اور پھر اس کے ساتھ وَلَا يُعُودُ وَحِبْزُ وَمَا وَحُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اور پھر ساتھ اس کے ملانا ہے وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ دونوں جملے جو ہیں یہ بارہ سو مرتبہ پڑھنے ہیں ایک تو یہ عمل ہو گیا پھر دوسرا عمل جو آخری ہے وہ یہ ہے یہ پندرہ محرم الحرام کو کیا جاتا ہے یہ رات کو بارہ بجے اکثر کوشش کریں کہ دریاب پر کسی ندی پر یہ عمل کیا جائے یا پھر سمندر پر کیا جائے لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے یا جو خواتین نہیں کر سکتی تو وہ جو ہے رات کو بارہ بجے کے بعد اس پانی کے اندر جو ہے جو گڑنوں تک ہو اور جو گھر میں کیا جائے گا وہ پنڈلیوں تک بھی ہو تو چل جائے گا کسی ٹپ میں یا بالٹی میں کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ جملہ جو ہے یہ آئیت جو ہے آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ پڑھنی ہے یہ سات سو چھاسی مرتبہ پڑھنی ہے اس کا عملہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور یہ جسمانی بیماریوں کے لئے کام کرتا ہے تو باقی تفصیلات اس کے علاج کے حوالے میں سے وہ آپ فون پر ورڈ سپ پر یا پھر آپ جو ہے اس پر پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھے گا